نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org naisubah.org اسلام علیکم نئی صبح کے سوشل اسکلز کے پاڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں احمد صدیقی آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم بات کریں گے کانفلکٹ مینجمنٹ پر کانفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ کانفلکٹ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا اس لئے اس کو کانفلکٹ مینجمنٹ کا نام دیا ہے کیونکہ اس کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے کانفلکٹ دو لوگوں کے بیچ میں تازاد بحث و مباعثہ کو کہتے ہیں جہاں دو لوگ مختلف رائے رکھتے ہوں یا ڈیفرنٹ اوپینینز رکھتے ہوں جو بحث و مباعثہ ہوتا ہے اس کو مینج کرنے کے لئے آج ہم بات کریں گے جسٹ سپوز آپ ایک سیلز مین ہے اور آپ نے اپنے کچٹمر کو کوئی چیز سیل کی اور اس کو وہ سمجھ نہیں آئی وہ واپس آتے ہی آپ پہ ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے جس کا نہ کوئی ٹیسٹ ہے فلاں 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 ہو رہا تو پھر آپ سوچیں کہ اس ٹیم پہ آپ کس طرح ریاکٹ کریں گے اگر اس ٹیم پہ آپ بھی اسی طرح سے ریاکٹ کریں گے جس طرح سے آپ کا کسٹمر ریاکٹ کر رہا ہے اور آپ بھی ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کریں گے تو شاید کانفلکٹ بڑھتا جائے اور کوئی ریزلٹ نہ نکلے جس کانورزیشن کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا تو اس میں کچھ ٹرکس ہیں جو کہ آپ کو اپنانی چاہیے تاکہ آپ کو کانفلکٹ مینج ہو جائے اور آپ ون ون سچیشن کو اویل کر سکیں فرس یو نیڈ ٹو لسن یور کسٹمر کہ وہ بول کیا رہا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے اور کن بیسس پہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ آپ اس کو تسلی سے سن لیں تاکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنا غصہ نکالنا چاہتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں بھرا ہوتا ہے یا ان کے دلوں میں جب آپ اس کو سن لیں پھر آپ اپنا کوئی اپینین دے سکتے ہیں اپینین دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ کے سامنے کیا بات رکھی گئی ہے نہ کہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کون کھڑا ہے بہت سے لوگ کانفلکٹ کا اس لیے بھی شکار ہو جاتے ہیں تو بہت سے دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی عمر میں چھوٹا یا ردبے میں چھوٹا ہوتا ہے اور آپ کو وہ بات حضم نہیں ہوتی کہ یہ مجھ سے کیوں آرگیو کر رہا ہے تو اس پرسنیلیٹی کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے اس کی بات کو سنیں کہ وہ بات کیا رکھ رہا ہے تو اس کی بات آپ تسلی سے سننے کے بعد اس سے پوچھیں کہ وہ کن بیسس پہ یہ بات کر رہا ہے آخر وہ اس بارے میں کتنا جانتا ہے اس کی کیا نالج ہے اور کن فیکٹس اور فگرز کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اپیرینس کو رکھ رہا ہے سامنے اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم بہت سے کنفلکٹ سا شکار ہو سکتے ہیں ان کنفلکٹ سے بہت سے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں بہت سے تنازاد ہو سکتے ہیں دو ملکوں کے درمیان دو لوگوں کے درمیان دو شہروں کے درمیان یا دو سوسائٹیز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ آپ کے کنفلکٹ اندر ون ون سیچیشن ہو نہ کہ ون لوز یا لوز ون یا لوز لوز نہ ہو ون لوز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود جیت جاتے ہیں لیکن سامنے والا ہار جاتا ہے جبکہ لوز ون میں آپ خود ہار جاتے ہیں اور سامنے والا جیت جاتا ہے یوزولی لوز لوز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس میں کمپرومائز ہوتا ہے کمپرومائز میں آپ زیادہ تر وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں جو کہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے لیکن سامنے والی کی مرضی کو آپ اپنا لیتے ہیں ون ون سیچیشن ایسے ہو سکتی ہے جب آپ سامنے والے سے اگری کر جائے اور سامنے والا آپ سے اگری کر جائے کانفرکٹ کو دیکھتے ہوئے آپ ڈس اگریمنٹس اور اگریمنٹس کو پریریٹائز کر سکتے ہیں کون سی باتوں پہ آپ دونوں کامن گراؤنڈ پہ اتر سکتے ہیں تو ٹرائی ٹو لسن فرسٹ دین آسکہ وہ اس بارے میں کتنا جانتے ہیں جس سے بھی آپ کا کانفرکٹ ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس بارے میں غلط ہو یا سامنے والا بھی غلط ہو سکتا ہے یوچولی ہمارے کانفرکٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ٹرائیڈیشنل طریقوں پہ چل رہے ہوتے ہیں انہی پرخو کی اپنے انسیسٹرز کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے اندر اپنا پرسیپشن کر لیتے ہیں تب ہی ہمارے بیچ میں کانفرکٹ ہوتے ہیں کانفرکٹ ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ٹرک ہے تو آپ سب سے پہلے جس بات پر کانفرکٹ ہو رہا ہے اس کے نیگٹیف پوائنٹس دیکھ لیں پھر اس کے پوزیٹیف پوائنٹس دیکھیں پھر اس کے فیکٹس این فگرز دیکھیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو کیا فیل آ رہا ہے اور اس کا پروسیجر کریں جو چیز پرارٹائز ہوگی جس سپوز آپ کے پوزیٹیف پوائنٹس اگر زیادہ ہیں تو آپ کانفرکٹ کو منیج کر سکیں گے اور سامنے والے کو منا سکیں گے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پوڈکاست اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ سے اگلے پوڈکاست نمولکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے